موسیقی تقریباً دوہزان سات آٹھ ناؤ دس اس دوران اس کو پختنخسارے پختنخواہ میں دہشتگردی کے ایک لہرہی تھی اسی وجہ سے اس علاقے کا ثقافت اور اس علاقے کا کلچر اور اس علاقے کا سارا چین جو تسنس ہو گیا تھا اور ہمارا جو یہ کلچر یہ ثقافت تھے یہ روز بروز یہ ختم ہوتا جا رہا تھا تو میں اور عنایت یوسف زی نے یہ سوچا کہ ان چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں تک یہ محفوظ رہے موسیقی ان ساری چیزوں کو اکٹا کرنے کے لیے تو ہم مختلف علاقوں کا مختلف دروں کا وزٹ کیا ہے یعنی یہ جو مختلی آپ دیکھیں گے تقریباً تین سو لگ بگ اوزار ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت زیادہ قدیم ہیں ان کے قدامت زیادہ ہے کوئی دو سو دائی سو سال پرانی چیزیں بھی ہیں موسیقی یہاں پہ ایک ٹلی فون آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انیس سو اٹھالیس میں اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ ایک سنیٹر تھے سنیٹر بھرور سے تو کہا جاتا ہے کہ یا قدالی خان نے ان کو یہ ٹلی فون گیفٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ جو بندوکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مختلف قسم کی ہے بریٹیش کے ساتھ اٹھارہ سو پچانمے میں اور اٹھارہ سو اٹھانمے ستانوے مختلف جنگوں میں وہ بندوکیں استعمال ہوئی ہیں موسیقی آئندہ ہمارا یہ پلیننگ ہے کہ اس ورسے کو ہم دو تین پورشن میں بنائیں گے اور اس کو بڑا کریں گے یہ گراؤنڈ ڈیٹی کریں گے تو وہ ہم یہاں محبوظ کریں گے تو وہ آئندہ ہمارے آئندہ والے نسلوں کے لئے ایک یادگار بن جائے گے موسیقی موسیقی موسیقی